جب آپ ایک کھنکھار کتے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے مند میں پہلی چیز کیا آتی ہے ہزاروں سالوں سے ٹرکی کے لوگوں نے دنیا کے سب سے طاقتور اور خطنا کتوں کے نسلوں کو پالا ہے جو اپنی گارڈنگ ایبلیٹیز اور وفاداری کے لیے جانے جاتے ہیں کنگار ڈاغ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر بھی ان کے پشیوں کی رکشہ کرتا ہے تاکہ جب بھوکے بیڑی اپنے بھوک مٹانے کے لیے بیڑوں کا شکار کرنے آئیں تو وہ ہمیشہ ایک بوڈی گارڈ کی طرح ان کی رکشہ کر پائیں لیکن جب بات مرنے اور مارنے پر آ جاتی ہے تب کون سا کتہ سب سے اوپر آتا ہے آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں قریب 35000 سالوں پہلے ایشیا اور میڈل ایسٹ کے لوگوں نے بھیڑیوں کو پالتو بنا کر اپنے ساتھ رکھنا شروع کیا تاکہ وہ اپنے پریوار اور اپنی رکشہ دوسرے جانوروں سے کر پائیں ہزاروں سال اور سیلیکٹیو بریڈنگ کی مزے سے ہم آج دو الگ جانوروں کو دیکھ پاتے ہیں آج کے بھیڑیے اور انسان کا بیسٹ فرینڈ اپنے ظاہر سے انتر اور دکھاوٹ کے باوجود کتے اور بھیڑیے کا ڈی این نے 98.9% میل ہوتا ہے جی ہاں بالکل صحیح آپ کے پڑوسی کا چھوٹا کتہ ایک کھنکھار بھیڑیا بننے سے صرف کچھ ہی کروموسونس دور ہے ایک بریڈ جو باقیوں کے بدلے پچھلے 6000 سال سے ویسی ہی رہی ہے وہ ہے ترکش کنگال ڈاگ اپنی وفاداری اور گارڈنگ ایبیلیٹیز کے لیے جانے جانے والے اس ڈاگ کو پوری دنیا میں یہاں سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایک کنگال ڈاگ آخر چیز کیا ہے تو ایک کنگال ڈاگ میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا وفادار اتنا ڈرابنا اور کیا ہوتا ہے جب بڑے شکاری جانور اس کتے پر ایک ساتھ حملہ کر دیتے ہیں ترکش کنگال ہزاروں سالوں سے ایک گارڈ ڈاگ کیسے رہا ہے کنگال بڑے طاقتور کھونکھار اور بڑے مو والا جانور ہے جس کی کاٹنے کی طاقت کے تو کیا ہی گینے ہم جلد ہی اس کا نمونہ دیکھیں گے ان کے لمبائی 28 سے 34 انچ تک ہوتی ہے اور وجن لگ بھگ 90 سے 1500 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے آج کل کے گنگال ایک گارڈنگ ڈاگ کی طرح جانا جاتا ہے لیکن اس کی شروعات ایسی نہیں ہوئی تھی اصلیت میں گنگال ترکش رہیس لوگوں کے پرسنل باڈی گارڈ ڈاگز کی طرح جانے جاتے تھے وہ بہت ہی وفادار تھے اور ان کے ماسٹر پر تھوڑے سے بھی خطرے کا آبھاس ہونے پر حملہ کرنے میں سکشم تھے لیکن ان کے ویقتیت میں کچھ تو ایسا تھا جس نے لوکل کسانوں کا دھیان ان پر اکرشت کیا جب کوئی چھوٹا بچہ اپنے گاؤں سے بہا جاتا تھا تب کنگال اس کا پیچھا کرتے تھے اور سنشت کرتے تھے کہ وہ واپس سرکشت اپنے گھر پہنچے اور گاؤں سے زیادہ دور نہ جا پائے اور اگر وہ زیادہ دور جانے لگے تو کنگال انہیں گرہ کر یا بھونک کر انہیں چیتاب نہیں دے دیتے تھے کہ گھر جانے کا سمیں آ گیا ہے کسانوں کو یہ سمجھنے میں زیادہ دن نہیں لگی کہ کنگال چھوٹے رکشاہین جانوروں کو گارڈ کرنے میں سکشم تھے انہوں نے کنگال کو ان کی چھوٹی بھیڑوں کے جن اور اپنے ساتھ لے جانا شروع کیا جس سے وہ انہیں شکاری جانوروں سے بچا پائے ان کے پاس اتنی فورتی اور طاقت ہی کہ وہ کسی بھی جانور جیسے بھیڑیے سی آر یا بھالووں کے حملے سے ان کی رکشہ کر پائیں تب سے کنگال کو بھیڑوں کے ساتھ بڑا کیا جانے لگا اور ان کے ساتھ ہی رکھا جانے لگا جس سے شروع سے ہی وہ بھیڑوں کی رکشہ کر پائیں بچپن سے ہی کنگال بھیڑوں کے بھیڑیے کو اچھے سے جاننے لگ جاتے تھے اور جیسے ہی انہیں خطرے کا آواز ہوتا تھا وہ بھیڑوں کو گارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں گارڈنگ کے سمیں کنگال سے ایک اونچے ٹیلے پر چلے جاتے ہیں جس سے انہیں پورا جھنڈ آسانی سے دیکھ پاتا ہے اور خطرہ دیکھتے ہی بھوکنا شروع کر دیتے ہیں بھیڑوں کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کنگالز کیوں بھوک رہے ہیں اور وہ سرکشہ کے لیے ایک ساتھ آ جاتی ہیں اور تب کنگالز خطرے اور بھیڑوں کے بیچ ایک دیوار کی طرح آ جاتے ہیں اور جب بھیڑیں ایک سرکشی جگہ پر ہوتی ہیں تو وہ اس خطرے پر پوری طاقت سے جان کی بازی لگا دیتے ہیں کنگالز کے گارڈنگ ایبیلیٹیز صرف بھیڑوں تک ہی سیمت نہیں ہیں بلکہ گاؤں کے سبھی جانوروں کے لیے دکھائی دیتی ہیں یہاں تک کہ باقی کتنوں کو بچانے کی کنگالز کی ویڈیو کافی بار سوشل میڈیا پر مشہور ہو چکی ہیں کیا آپ ایک ڈاگ پرسن ہیں اور آپ کو ایسے خطے پسند ہیں جو ایک بیک میں فٹ ہو جائیں یا ایسے جنہیں دیکھ کر بڑھ بڑھ لوگ بھی ڈر جائیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کبھی کبھی بھیڑیوں اور کنگالز کی لڑائی میں کنگالز بھی غائل ہو جاتے تھے اس سے کنگالز کو بچانے کے لیے کسانوں نے کنگالز کی گردن کے آس پاس ایک نکیلی کیل والے بیلٹ پہنانا شروع کر دی جسے بھیڑیوں کے حملہ کرنے پر بھی کنگالز کی گردن سرکشد رہ پائے اور کنگالز بھیڑیوں کا شکار آسانی سے کر پائیں بڑے سپائکز مطلب کافی بڑے سپائکز جی ہاں بلکل صحیح ہر گارڈنگ کنگال کے گلے میں 6 انچ کی نکیلی کیلو والا پٹہ ہوتا ہے جس سے اگر کوئی گلے پر حملہ بھی کرے تو کنگالز کو کچھ بگان نہ پائے خطرے کا آباس ہوتے ہی کنگالز ایک ساتھ اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور شکاری کو ایک ساتھ شاک میں ڈال دیتے ہیں ان کے بھاگنے بھر سے ہی بڑے بڑے بھیڑیے اور بھالو دور سے ہی بھاگ جانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کنگالز کو پیچھا کرنا بہت پسند ہے اس لئے وہ میلوں تک اپنے شکار کا پیچھا کرتے ہیں لیکن بڑے جانور ہونے کی وجہ سے کنگالز جلدی اوور ہیٹ ہو جاتے ہیں تھکاوٹ سے ہیٹ سٹروک اس نسل کے لیے جان لیوہ ثابت ہوا ہے لیکن کیا ہوگا اگر ان کی یہ ٹیکٹکز کام نہ آئے آسان سے اتر ہے کنگال اور اس کے پور وجہ یوریشن گریٹ وولف کافی ملتے جلتے لگتے ہیں ان کی لمبائی اور وجن لگ بھگ ایک جیسا ہوتا ہے ایک چیز جو ہم کمپیر کر سکتے ہیں وہ ہے ان کی کاٹنے کی طاقت کنگالز کے جبرے کی طاقت دھرتی پر موجود کسی بھی کتے کی بائٹ فورس سے زیادہ ہے جو کی 743 پاؤنڈ پر سکوئر رینج تک ناپی گئی ہے آج تک صرف تین بار ڈی گریٹ وولف کی بائٹ سٹرنڈ کو ناپا گیا ہے نیشنل جیوگرافک نے اسے 406 پی ایس آئے تک ناپا ہے جبکہ ایک پرائیوٹ آرگنیزیشن نے اسے 580 پی ایس آئے اور 661 پی ایس آئے تک ناپا ہے لیکن سائنٹیسٹ کا مانا ہے کہ ان وولف کی کاٹنے کی شمتہ 1200 پی ایس آئے سے بھی زیادہ تک ہو سکتی جو کی گریٹ وولف کو ایک خطاناک پرتی دوندی بنا دیتا ہے قسمت سے کنگال جھنڈ میں کام کرتے ہیں اور لڑائی ان کے ہی فیور میں ہوتی ہے جب کوئی گریٹ وولف ان پر حملہ کر دیتا ہے ایک کنگال بھیڑیے کی گردن پکڑتا ہے اور دوسرا اس کی باڈی پر حملہ کر دیتا ہے جس سے اس بھیڑیے کے بچنے کے چانسز نا کے برابر ہو جاتے ہیں اور کون کون سے جانور کنگال کا شکار بن سکتے ہیں ایک اور جواب ہے بگ بلیک بیئرز یہ بھالو کسانوں کی کھیتوں میں گھس جاتے ہیں اور ان کنگال کے ہاتھ چڑ جاتے ہیں یا پھر جبرے بچ پچھلے کچھ سمیں میں کنگال کو افریقہ میں بھی ایمپورٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے بھیڑوں کو شکاریوں سے بچا پائیں اس ہسنے والے ہائنہ کو بلکل بھی یہ اندیشہ نہیں تھا کہ کنگال سے بھڑنا ایک مزاک کا معاملہ نہیں تھا اگر آپ کو جاننا ہے کہ کنگال کتنے ساسی ہوتے ہیں تو بس یہ دیکھئے کہ کنگالز کیسے ایک ٹائگر اور ایک شیر پر بھی بھاری پڑھ سکتے ہیں چاہے پھر ٹائگر مزاک کے مور میں ہی کیوں نہ ہو کنگالز ہر اس چیز کو بچاتے ہیں جس سے انہیں لگاؤ ہوتا ہے اس لئے کنگالز ٹرکی کے نیشنل اینیمل کی طرح بھی جانت آتا ہے ان کے تو سٹیمپس اور سکھے پر بھی کنگالز ہی دیکھتے ہیں آپ کو کہہ لگتا ہے کنگالز باقی گتے جیسے ڈابرمین یا فرنچ ماسٹر کے مقابلے کیسا کریں گے کامنٹس میں اپنے ویچار ہمیں ضرور بتائیں تب تک کے لیے see you in the next ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایسے ہی اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے thank you and see you in the next ویڈیو موسیقی